السلام علیکم فرینڈز آج میں بنا رہی ہوں اکتم کرسپی خستہ خاری جسے آپ اکثر چائے کے ساتھ کھاتے ہیں بڑی زبردست سی لیئر والی خاری بیکری سے بیچھی گھر میں بنائے اور ناشتے میں چائے کے ساتھ انجوائے کریں اسے بنا کر کچھ دنوں کے لئے رکھ سکتے ہیں ایٹ ایٹ کنٹینر میں یا فیزی پلوک بیگ میں سفر پر جاتے وقت ساتھ لے کر جا سکتے ہیں تو چلی دیکھ لیتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ میں نے یہاں پر دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں آدھا چمچ ہم نے زیرہ پوڑر ڈال دینا ہے اور آدھا چمچ ہی یہاں پر میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور اس میں تین سے چاہ چمچ جتنا ہم نے گھی دال دینا ہے میلٹڈ گھی میں نے ڈالا ہے آپ چاہے تو اس میں ریفائن آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کرنا ہے خوب اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اب یہاں پر ہم نے پانی ڈال کر اسے گونڈنا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھا سا گوندیں گے جس طرح سے ہم روٹی کارٹا بناتے ہیں بس اسی طریقے سے گوندنا ہے کچھ خاص نہیں ہے اسے اچھے سے مکی لگائیں گے کہ آٹا اچھے سے بھیگ جائے سب طرف اچھے سے ہو جائے اور خوب اچھے سے مکی لگا کر اسے گوند لیں گے اور اسے ہم رکھ دیں گے کم سے کم پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ریشٹ پر رکھیں گے تو آٹا اچھے سے پھول جائے گا اور اکدام سوفٹ ہو جائے گا اب یہاں پر ہم نے اسے دھک کر رکھ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے کم سے کم اب یہاں پر کچھ تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے تین چمچ کارن فلور لیا ہے اور دو چمچ ہم نے لینا ہے میدہ اس کے بعد ہم نے اس میں گھی دالنا ہے یہاں پر میں نے آدھا کب جتنا گھی لیا ہے گھی جو یا نے یہاں پیسٹ ہم نے بندیا ہے ہے اور اسی کے بعد اچھے سے بنائیں گے تو اس طرح سے ہم ایک پیسٹ بنائیں گے جس کی وجہ سے بہت اچھی سی لیئر بنیں گی ہماری خاری میں دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا کر گھی دالیں گے اتنا بنائیں گے چاہی جو پیسٹ ہو جائے اس میں گھٹلیا ہو جاتی ہے تو اچھے سے دبا دبا کر مکس کریں گے اور اچھے سے اس کو پیسٹ بنائیں گے گھیس یوں آٹیں آٹھیں آٹھیں جیں گھیا مکہ 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 جن کے ظاہر آٹھیں اچھے سے ایک بار پھر سے مکھی لگا کر میں نے اسے گون لیا ہے دیکھئے اتنے اچھا سوفٹ سارٹا ہو گیا ہمارا اور اسے اب ہم بوٹ پر لے لیں گے تھوڑا سا پہلے سو کھاٹے لگائیں گے کہ یہ بوٹ سے چپ کی نہیں اور پھر اسے ہم نے اس طرح سے لمبائی میں رول کر لینا ہے اس کے بعد اس کے چار حصے کرنے ہے چار پیڑے بنانے ہیں ہمیں تو چار اکول حصے کر لیں گے اس کے اور اس طرح سے ہاتھوں میں رکھے ہاتھیلے کی بیچ میں اچھے سے دباتے ہوئے اس کا چکنا سے پی� اور اسے طریقے سے چار پیڑے ہم نے بنا کر ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھئے ہمارے چار پیڑے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں اب تین پیڑے کو ہم ہٹا لیں گے اور اسے دھک کر رکھ دیں گے اور ایک پیڑا اٹھائیں گے ہم اور اس پر سوکھاٹا لگائیں گے اور اسے ہم نے بیلنا ہے تو بیلنسے سے بیلیں گے اور ضرورت پڑی تو ہم اس میں سوکھاٹا اور لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت ہی بڑی سی اور پتلی سی روٹی ہمیں بیل اسے بیلتے جائیں گے بہت ہی پتلا سے اسے بیلنا ہے اور بڑی سائز کی روٹی ہم بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سکوائر ٹائپ میں ہو کہ ہمیں اس میں زیادہ ہمارا اس کا ویسٹ نہ ہو سکے یہ دیکھیں میں نے کتنی بڑی سی روٹی بیل دی ہے اور یہ دیکھیں کتنی پتلی ہے تو اسے اب اٹھا کر ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے چار روٹی بنانا ہے چار ہماری لوئی تھی تو چار ہم نے بنا کر رکھ لینی ہے اور یہ دیکھیں قرآن کر رکھ لیا ہے تو ایک روٹی رکھیں گے بڑھ پر اور جو پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے اس کو ہم نے سب طرف اچھ سے لگانا ہے اور ایک بھی حصہ یہاں پر چھوٹنا نہیں چاہیے سارے حصے پر اچھے سیک والی ہمیں سپریٹ کرنا ہے سب طرف اچھے سے لگا لیں گے اور پھر اس کے پر ہم نے دوسری والی روٹی اس پر رکھ لینا ہے تو اس طرح سے رکھیں گے ایک پر ایک اور کھینچ کھینچ کر ہم اسے بہت سوفٹ آٹا رہتا ہے روٹی ہے بہت ہی سوفٹ ہے تو اسے اس طرح سے ہمیں سٹریچ کر کے اسے اس طرح سے ایک پر ایک رکھ لینا ہے دم برابر سے ایک پر ایک رکھیں گے اور پھر سیم پروسس کریں گے ہم پھر سے اس پر گھیر لگائیں گے گی کا جو پیسٹ ہم نے بنا لیا ہے وہ پیسٹ ہم نے اس پر لگا دینا ہے اور اس پر تیسری روٹی رکھیں گے اسپارہ سے سٹرےچ کر کے سب طرف اچھ سے پھیلا لیں گے اور اچھے سے کور کر لیں گے سٹرےچ کر کے پر اسے سپارے پرسٹ پرسٹ کرنا ہے سم پرسٹ وطنا splashing کرنا ہے اس میں ہمیں پر ست اللہ جو پیسٹ بنایا کنا ہے وہ اپلائے کرنا ہے سب طرف اچھے سے اور آخری روٹی اور آخری روٹی ہم نے اس پر رکھ دینا ہے اچھے سے رکھیں گے اور پھر اچھے سے ملا دیں گے پہنچے سب طرف چپکا دیں گے اور پھر اس کے پر سے ہم نے پھر سے ایک بار وہی پیسٹ لگانا ہے اور یہ آخری بار ہم اس پر پیسٹ لگائیں گے اور اسے اب ہم فولڈ کریں گے ٹھیک ہے سب طرف اچھی سے لگا لینا ہے پیسٹ کو اب اسے ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے جس طرح سے ہم پراتھا بناتی ہے نا چوکون والا اسی طریقے سے ہم نے اسے فولڈ کرنا ہے تو ایک ہاف فولڈ کریں گے پھر اس کے بعد ایک اور فولڈ کریں گے جو تھوڑا بہت بچاوا گی ہے ہمارا وہ بھی ہاں پر ہم اسے ویسٹ نہیں کریں گے سارا گیا پر ہم نے لگا دینا ہے تو یہ پیسٹ لگانے سے جو ہے نا بہت اچھی سی لیئر بنیں گی اسی وجہ سے یہ ہم لگاتے ہیں تو یہاں پر ساری جو ہمارے پیسٹ بناتا سارا یوز ہو گیا ہے اور یہ اس طریقے سے بن گیا ہے دیکھیں ایک دب موٹا سا ہو گیا ہے سکوئر اور اب ہم اسے بیل کر اسے پتلا کریں گے تو پھر ہاتھوں سے یہ اچھے سے دبا لیں گے یہ ایسے موٹی سے لیئر والا اس طرح سے چوکون بن جائے گا پھر اس کے بعد ہم نے اسے بیلن سے چلاتی ہوئے اچھے سے ہم نے اسے پتلا کرنا ہے تو پراتے سے موٹا رکھیں گے اتنا ہم نے اسے بیلنا ہے سوکھ ہٹا نہیں لگائیں گے بہت سوفٹ ہٹا ہو گیا ہے اس میں ہم نے گھی لگا ہے بار بار اور ہٹا بھی ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی اسے ہم نے بیل لینا ہے دیکھئے تھک نیس اس کے آپ دیکھئے اس طرح کی ہونی چاہیے اور اسے اب ہم کٹ کر لیتے ہیں تو آپ چوری کے مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہو میں یہاں پر اسے پیزا کٹر سے کٹ کر رہی ہوں تو جس طرح سے چھوٹی ہوتی ہے کھاری چھوٹی والی کھاری ہوتی ہے اسی شیپ میں ہم نے اسے کٹ کرنا ہے اچھے سی سے کٹ کر دی جائیں گے پہلے ایک بار میں نے اسے دو انچ کے دھائی انچ کے گیپ سے کٹ کیا ہے پھر ایک ایک دردر انچ کے گیپ سے ہم نے اسے کٹ کر لینا ہے جیسا کہ کھاری کا شیپ ہوتا ہے بس اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھئے اس کا شیپ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اسے ہم نے سارا رکھ لینا ہے کلیٹ میں تو بہت ساری ماشاءاللہ کھاری بن کر ریڈی ہوگی اور جب آپ اسے فرائی کریں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی کتنی اچھے لیئرز میں بنیں گی نا اور یہاں پر تیل کو گرم کر لیں گے یہاں پر دی فرائی کرنا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر زیادہ تیل لیا ہے اور اس میں ہم نے چھے سے سات پیس دال دینا ہے زیادہ بھی دال سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر کم دال کر بتا رہی ہوں اس طرح کیا ہوگا نا اچھے سے چلاتے بنے گا ہمیں اس کے لیئرز اچھی سکھلیں گے اور اسے ہم نے دیرے دیرے آپ اسے کھالر فرائی کرنا ہے ہائی فرائی نہیں کریں گے اور جلدی سے اس کا کھالر آ جائے گا وارنہ اندر تک اچھے سے نہیں ہو پائیگا تو اسے ہم نے تھی میڈیم پر لو فریم فPR viu دیرے دیرے آپ اس کا کھالر شرق ل Опشارے سے کرنا ہے ہلکے خلاص کریں crianças ismentezo کھالر فرائی نہیں کریں گے ہلکے خلاص کریں گے جس طرح سے خاری بسکٹ کا ہوتا ہے بس یہ دیکھیں ہماری خاری جو ہے نا ریڈی ہو گئی ہے اور میں آپ کو نزدیک سے بتاتی ہوں دیکھیں اس کی لیئرز کتنی اچھی بنیئے دیکھیں بہت اچھی لیئرز بنتی ہیں فرنٹس اب اسے ہم نکال لیں گے اور سارے خاری کو ہم نے اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کتنی اچھی ہماری خاری اور کتنی ساری بن کر ریڈی ہوئی ہے دو کپ میدے سے تو یہ دیکھیں اور اس کی لیئرز دیکھیں بلکل دکان جیسی لگ رہی ہے نا تو اسے آپ چائے کے ساتھ انجوئے کریں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ کو اسی طریقے سے آپ بنانا آپ کی بہت ہی پرفیکٹ بنے گی پرفیکٹ ناپ سے میں نے آپ کو بتایا ہے بنانا اور بہت ہی کرسپی بنتی ہے اور بہت زیادہ دنوں تک یہ رہتی ہے اگر آپ اسے یہ ٹیٹ کر کے رکھیں گے تو تو آپ اسے کسی بھی پلاسٹک کے بوٹل میں بڑی جو بوٹلز ہوتی ہیں اس کے اندر آپ رکھ لیں یا پھر زپ لک بیگ میں ڈال کر رکھ لیں اور چائے کے ساتھ انجوئے کریں شام میں سبح ناشتے میں اور ریسیپی پسند آیا تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو سبکرائب بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ